بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ میلا کا شکر ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اچھا جی مجھے بہت سے میسیجز آ رہے تھے کہ آپ ہیئر کیئر پر بھی ویڈیو بنائیں تو اس کی میری تین چار ویڈیوز میرے چینل پر ہے میں لنک ڈال دوں گی ڈسکیپچن میں وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں آئلز کی ویڈیو ہے اچھے کنڈیشنرز کی ویڈیو میں نے ایڈ کیویں ہیں وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آج جو ہیئر کیئر پر بھی ویڈیو بنا رہی ہیں وہ نور بھائی جگن کازم کا انٹی فریز ہیئر سیرم ہے فریزی ہیئر کے لیے اچھا ونٹر میں موسٹی لوگوں کا ایشیو ہوتا ہے کہ ہیئر جو ہے وہ فریزی ہو جاتے ہیں اور جو لوگ ڈیلی بیسس پر شاور لیتے ہیں یا ہیئر واش کرتے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ فریز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ جلدی جلدی وہ ٹینگلز بھی ان کے ریمووو نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہ بہت اچھا سیرم ہے اچھا جی سب کو پتا ہے کہ جو گن کازم نے اپنا برینڈ کھولا تھا نور بھا جگن کازم کے نام سے اور اس میں انہوں نے بہت سکن کیر ہیئر کیر پر چیزیں ایڈ کی تھی اس میں سے میں نے یہ بائی کیا یہ میں نے دراز سے بائی کیا ہے دراز پہ 1111 کا آف لگا ہوا تھا وہاں سے میں نے یہ شاپنگ کی تھی اور کچھ چیزوں کی بھی کی تھی اور وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ریویو دیتی جاؤں گی تو ویسے تو اس کی جو پرائز ہے وہ 1900 سمتنگ تھی لیکن دراز پہ یہ 1100 کا مجھے مل گیا تھا ڈیلیوری چارجز کے ساتھ یہ 1300 کا مجھے ملا ہے اور جو اس کی پرادکٹ ہے وہ 30 ایمل جو اس کی پرادکٹ ہے اس کے اندر یہ اچھا اسی طرح آیا تھا پیکیجنگ کی بات کی جائے تو پیکیجنگ جو ہے وہ ان کی اس طرح کچھ اتنی مجھے پسند نہیں آئی تھی کیونکہ یہ برکل کسی کارڈ بورڈ کی پیکنگ ہونی چاہیے کچھ بھی ایسا نہیں تھا بس جس اس طرح انہوں نے بابل ریپ میں ڈال کے یہ بھیج دیا تھا اچھا لیکن اس کی جو باٹر کی کولٹی ہے وہ اچھی ہے یہ بھی پیپر لگاوا ہے اس کی کوئی چیز ایسے ایمبوز یا پیس نہیں بس پیپر پیسٹ ہے اس کے اوپر یہ سب چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں جو بھی ہیں اور اس کے لئے اس کا دروپر کی جو کولٹی ہے وہ بہت اچھی ہے گلاس بورٹر اچھی ہے چلے جی اب جو انہوں نے اپنی پرادک کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں کون کون سے انگریڈینٹس تو جی یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ایزلی کہ اس میں ویٹامن ای ہے اس میں بائیوٹین ہے ویٹامن بی فائف ہے ایلو ویرا ہے اور روز ویٹر انہوں نے ایڈ کے سبھی چیزیں نیچرل ہیں بکل کسی بھی قسم کے کیامیکل سے فری ہیں یہ اس کی ایک اچھی بات ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ جب یہ اپلائے کرتے ہیں ہیر سیرم تو یہ آپ کے بالوں کا فریس قتم کرتے ہیں اور یہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج سے بچاتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ اپنے بالوں کو کلز کرنا چاہتے ہیں سٹیٹ کرنا چاہتے ہیں یا بلو ڈرائی یوز کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ یہ سیرم لگا سکتے ہیں یہ آپ کے بالوں کو جو ہیٹ کی وجہ سے جو ہمارے بالوں میں ڈیمیج ہوتا ہے اس سے بچاتا ہے تو اس کے فائدے ہیں میں نے خود بھی یوز کیا تو اس لحاظ سے یہ بہت اچھا ہے اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں اس کی اپلیکیشن کیا سی ہونی چاہیے اچھا اس کی اپلیکیشن ایسے آپ نے کرنی ہے کہ یہاں سے اس کا جو ڈرائپر ہے وہ آپ کریں گے جی اوپن مطلب تھوڑا آئل بیس ہے لیکن بہت آئلی نہیں ہے اب آپ دیکھ لیں اس کو اس طرح کہ میں نے 3 ڈرائپس اس پہ ڈالے تھے تو وہ فوراں ہی اگدم سے آئلی سا ٹیکسر آگیا ہے تو آپ نے 2-3 ڈرائپس پورے بالوں کے لیے لینے ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں لینے کیونکہ یہ آپ کے بالوں کو پھر زیادہ گریسی کر دے گا جس سے آپ کے بالوں کی اگدم لکھ خراب ہو جائے گی تو آپ نے شاور کے بعد جب ہلکے گلے بال ہوتا ہے تو اس میں 2-3 ڈرائپس آپ نے لے کے دونوں ہاتھوں پہ مل کے تو آپ نے پورے ہیئرز پہ لگانا ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ گائیڈ کرتی جاؤں کہ یہ آپ نے سکیلپ پہ نہیں لگانا ہے اپنے بالوں کے آپ نے اینڈز پہ لگانا ہے اور لینڈ پہ لگانا ہے اینڈز پہ اور لینڈ پہ لگانا ہے سکیلپ پہ بالکل نہیں لگائے گا ورنہ یہ بالکل آئل آئل سے بال لگیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے بالوں کو ہیلڈی کرے گا شائن دے گا جیسے فریزی ہیئرز بالوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی لائف نہیں ہوتی ان کے بالوں پر تو آپ جب جو بھی کوئی سٹائلنگ کریں گے اس سے پہلے آپ یہ کر سکتے ہیں یوز یہ ڈیمیج سے بھی آپ کو بتائے گا اس کے بینیفٹ بہت زیادہ ہے تو چلیں جی اس کو یوز کریں کسی بھی قسم کی کیوری ہو تو آپ مجھے لکھ دے گا میں آپ کو ڈیٹیل میں گائیڈ کر دوں گی میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میڈیلی کسی نہ کسی پروڈک کا ریویو لے کر آتی ہوں اوکے جی اللہ حافظ